تو گائز اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی ایسی مزے دار سی ویڈیو بنا ہوں تو آپ کو اس کو نوٹفیکیشن فری میں دیکھنے کو ملی یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اپریسی ایشن ہوتی ہے کہ میں اور کس سے مزے مزے کی ویڈیوز نہ ہوں آپ لوگ کے لیے تو کارنٹی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت اور اللہ تعالی کے فصل کرنے سے اچھی زندگی گسارے ہوں گے تو آج میں پھر اپنے چینل پر آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم لوگ بنائیں گے کارن ڈبل ایگ ویڈیس سوپ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہ جو میں پاس پتیلا ہے اس میں آف ٹیبل سپون میں لیا ہے گھی اس میں ایڈ کروں گی میں یہ چاپ ہوا ایک کلی میں پاس لسن کی ہے اور چھوٹا سا ٹکڑا عد رکھا ہے یہ ایڈ کریں گے اس میں اللہ اور اس کو اچھے سے فرائے کریں گے جلائیں گے نہیں اس میں اللہ تو دور چیزوں کو آپ نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں ابھی میرے پاس ہے میں ایک ہری میرے جس کو میں نے بڑا بڑا کار لیا ہے یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ اس کے ساتھ یہ ایڈ کریں گے کون جس کو میں نے اچھے سے پراشر کوکر میں توڑا سا نیم پوختہ کر لیا ہے اب یہ سارا پانی اور یہ سارا چیزیں ایڈ کریں گے اس پتیلے میں تو ویورس کون کا پانی اور کون میں نے ایڈ کر دیا ہے پتیلے میں ابھی اس کو اچھے سے تھوڑ دیر چوڑیں گے کہ اچھے سے اُبال آئے پانی میں اس کے بعد باقی ویجزیں ایڈ کریں گے تو ویورس جب تک پانی میں اُبال آ رہے تب تک یہ سالس ایڈ کر دیتے ہیں یہ میرے پاس ہے ہاف ٹیبل سپون چینیز نمک اور ہاف ٹیبل سپون ڈریگولر نمک ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا پانی ہو اتنے آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں ڈک کے رکھ دیں گے تاکہ اچھے بوائل آنے تک اچھے سے اس کو ڈک کے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے بوائل آئے ڈریگولر نمک ویڈ کریں گے یہ تک پانی میں بوائل آئے اس کے بعد باقی ویجزیں ایڈ کریں گے تو گائز جیسے آپ کو دزار آ رہا ہے پانی میں اچھے سے بوائل آ رہا ہے تو سب سے پہلے میں میں نے لیا ہے ایک بڑا گاجر جس کو اس طرح کٹ لیا ہے میں نے یہ ایڈ کروں گی ساتھ ملوں گی میں اس کے برابر گو بی بن گو بی یہ ایڈ کروں گی اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کروں گی دو تین میرے ان کو بوائل ہونے ہی دوں گی اس کے بعد باقی چیزیں ایڈ کروں گی اچھے سے سبزیوں میں بوائل آ گیا ہے کارن ہے بن گو بھی ہے اور گاجر ہیں تو اسی طرح ون بول چھوٹا والا میں شملا میں چیز کروں گی شملا میں شملا میں اس کو توڑی دے دیں گی کہ یہ اچھے سے اس میں پک جائے اور اپنا فلیور ریلیس کریں اچھا اچھا بھرا بھرا ہمارا ویجیٹیبلز کون سوپ بن رہا ہے دیکھیں سبزیوں سے بھرا ہوا انسے دار جب تک سوپ اچھے سے ابل رہا ہے اور سبزیاں نرم ہو رہی ہیں تو میں نے لے لیا ہے یہ ہے ہری پیاس ہری پیاس کا صرف گرین پارٹ لیا ہے میں نے پیاس نہیں لیا اس کے صرف گرین پارٹ ہے تو جو ایک ہے اس کو اچھے سے پھینٹ کے اسی بوائلنگ پانی بھلا رہا ہوگا یہ ایسا 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 ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی تری چمچو ہے تین چمچو ہے میں نے کونٹور لیا ہے جس کو اچھے سے میں نے پانی میں گول لیا ہے تو یہ بھی ایسا 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 اسی پانی ہماری سارے چیزیں پک جائیں تو پھر یہ ایٹ کریں گے ہو گائز انام دو یہ اچھے سے سوپ میں بوائل آ رہا ہے پھر دوبارہ ابھی میں اس میں دالوں گی یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھے ہر وی مرچ یہ بسم اللہ یہ اچھے سے اس کے اندر اچھے سے بوائل لے اور یہ دوری سا اپنا فریور ریلیس کرے دیکھیں اچھا کلر فل سوپ بن رہا ہے مزیدار بلکل ہیلتھی گر کا ساف سترا اس میں سارے چیزیں تو الحمدللہ گائز سوپ جو ہے بالکل فائنل ہو گیا ہے ابھی اس میں جو کون فلور میں نے آپ کو دکھایا تھا گلاس میں جو ٹی ٹی بل سپول میں نے لیا ہے اگر آپ کو زیادہ گارہ پسند ہے تو آپ کون فلور اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن کون فلور جب ایٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں چمچ چلاتے جائیں گے تھا کہ گوٹیاں نہ بنیں بسم اللہ تو دیکھیں الحمدلللہ مجھ اتنا یہ گاڑا چاہیے تھا بہت زبردست ہو گیا ہے ماشاءاللہ تھوڑا سا اس کو بوائل کریں گے تاکہ جو کچھ پن ختم ہو سوپ تھوڑا سا پتلا ہے میں نے ایک چمچ اور کون فلور لے کے گلاس میں اچھے اس کو ایٹ کریں گے یہ ایٹ کریں گے سوڑا سا پتلا ہے سوپ ابھی اندے کی باری ہے اندہ جو دکھائیتا آپ کو اچھے میں نے پھینک کیا ہے اب اسی طرح ساتھ ساتھ میں چلے چلاتے ہم لوگ اس میں ڈائیٹ کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اندی خوچی سے پکا لیں گے اس میں دے تاکہ جو اندی کی سمین ہے وہ اچھے سے آتم ہو دیکھیں الحمدللہ مرزے کا سوپ ریڈی ہوا ہے ہمارا دیکھیں تو ویورس سوپ ہو گیا ابلکل ریڈی ابھی ایک اندہ میں نے دیا تھا اس کو میں نے براہل کی اسے میں کٹ کر لیا ہے ابھی یہ اٹھ کریں گے اس میں یہ ہو گیا ہمارا ڈبل انڈا سو کارن سو ویجس سو بلکل ریڈی سپائسیس میں آپ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں بلک پیپر اٹھ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی جب ٹرائے کریں گے پھر دکھاتے ہیں آپ کو مطابق مطابق تو یہ دیکھیں ویورز سوپ بہت مزی کا ریڈی ہوگی تو ویورز میں جو ہوں سف کروں گی سوپ کو یہ سانڈیپ کے ہیں ہمارے پاس سوسز تو ویورز میں سف کروں گی سوپ کو جو ہے وہ ہے میرے پاس سانڈیپ کا سویا سوس چھلی سوس سرکہ اور بلک پیپر میں نے اٹھ کر دیا ہے انشاءاللہ بھی میں اس کو پیوں گی آپ لوگ بھی انشاءاللہ میری رسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے سے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کیا کوئی رسپی کیسے لگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میرے والدین کو دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے